اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کہ جو گھٹنے کا مسئلہ ہے جو کسی تیل یا کسی دوہ سے حل نہیں ہو رہا ہے برابر آپ نے بجار کے طرح درد والے تیل استعمال کیا là مصرح حل نے ہوا رہا آپ نے دوائیں بھی استعمال کیا لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے میرے اللہ نے چاہد تو اس نسکے کو آپ استعمال کریے آپ کے جو گھٹینوں نے آپ کو اتنا چلنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ درد کی وجہ سے چل نہیں سکتے میرے اللہ نے چاہا تو مسلسل اگر آپ نے اس کو ایک ماہ استعمال کریے ایک کیے یا ڈیڑھ ماہ استعمال کیے تو آپ کی گھٹنے کا درد ایسی گائب ہو جائے گا جیسے آپ کی گھٹنے میں درد تھا ہی نہیں اور دوسری چیز میں یہ بتا دوں جن کو بھی گھٹنے میں درد رہتا ہے یا اور دگر بھی بیماریاں ہیں تو صبح کا خالی پیٹ پانی پینہ بند کر دیں کیونکہ صبح کا خالی پیٹ پانی ان کو نہ ہو یا نورمل پانی ہو ایک باڈی میں اگر ویکنس ہے یا کوئی بیماری آگئی تو اس کے لیے وہ جہر کا کام کرتا ہے میں اس پر ایک ویڈیو بناوں گا حدیث پہ اس چیز کا جکر بھی ہے ساری چیزیں میں بتاؤں گا اس مسئلے پہ کہ صبح خالی پیٹ پانی پینے پینا کس کے لیے خطرناک ہے اور کس کے لیے جہر بن سکتا ہے اور کس کے لیے فیدے مند ہے تو خالی پیٹ پانی بند کر دیں جن کی گھٹنے میں درد ہیں اور بھی دیگر جو تکلیفیں ہیں جسم میں وہ خالی پیٹ پانی ٹوٹل بند کر دیں تو انساءاللہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے چائے بھی نہ پیئے تو بہتر ہے جہر ہیں یہ سب کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں یہ بجار میں آپ سوچیں کہ وہ تو فلاں حکیم فلاں ڈاکٹر فلاں وید نے آپ کو مشورہ دیا چائے کا یا صبح خالی پیٹ کا یا پانی کا تو میں اس چیز کو خارج کرتا ہوں کیونکہ یہ سب خالی پیٹ جب ہم پیئیں گے تو یہ بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں لوگوں کی دھندے شل رہے ہیں اچھی چیزیں جب آپ بیمار پڑھیں گے تو جو اپنا ویہاپار کر رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہوگا اس لیے وہ چیزوں سے یہ آپ لوگوں کو گریش کرنے کے لیے نہیں کہیں گے لیکن میں آپ لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں آپ اگر بھٹنے میں درد ہے یا آپ کے جسم میں میں کہیں گے کوئی تکلیف ہے صبح خالی پیٹ سب سے پہلے پانی کا بند کر دیں تو انسان اللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا تو چلیے میں نسکی کی طرف آتا ہوں جن کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہ پرہج لاجمی کرے چاون نہ کھائیں عرد کی دار مسور کی دار مٹن چکن انڈا بادیشی یہ جتنی بھی ہیں باہر کی جنگ فوٹ یہ سب ٹوٹل بند کر دیں تو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ میں ان کے گھٹنی کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی تو وہ نسکہ ہے کیا چیز سب سے پہلے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور دوسری چیزی ہے دیسی چنے کالا چنہ بھی بولا جاتا ہے اس کو وہ لے لیں آپ ایک کپ پانی کو چولے پر رکھئے آگ جلائیے اتنا خولائیے پانی کو کہ کھولنے لگے اس کے بعد آپ پانی کو چولے سے ہوتائیے اور گیارہ دانے کالے چنے کے آپ جس کو دیسی چنہ بولا جاتا ہے اس میں دھل کے ان کو گیارہ دانے ڈال دیجئے اور دھاک کے دھاک کے اس کو رکھ دیجئے اور صبح خالی پیٹ اس کو چنوں کو اچھی طرح چبا کے اگدم موک میں اگدم آٹا بنا لیجئے اس کے بعد نگل لیجئے اور جو پانی ہے کپ میں آپ اس پانی کو پی لیجئے اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یوں کرنا ہے کہ سفید مسلی لینی ہے سفید مسلی لینے کے بعد اس کا آپ سپوپ بنا لیجئے سپوپ بنانے کے بعد شام میں یاد رکھئے گا رات میں سونے کے وقت نہیں لینا شام کو مغرب کے ٹیم یا جب دن ڈوبتا ہے وہ ایک ٹی سپون ہلکے کنکنے دودھ میں پی لیں تو انسان اللہ میرے اللہ نے چاہا تو جو گھٹنے کا درد کسی دعویٰ سے نہیں ہی جا رہا اس سے ان کو گھٹنے کی درد سے نشاط مل جائے گی اس کا آپ یقین کے ساتھ استعمال کریں اللہ کی جات پہ بھروسر رکھیں اللہ نے کوئی ایسی بیماری یا کوئی مرچ ایسا پیدا دنیا میں نہیں کیا جس کا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا بس فرق یہ کہ جس نے اعتبار بھروسر کے ساتھ کسی چیز کو کیا اللہ نے اس کو صفحہ بخصی اور جس نے کسی چیز کا توجہوں کے ساتھ دھومنا چالو کی دعا ہو یا کچھ بھی تو اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے اور جو اس سے کتراتا ہے اس کو اندھیرے میں رکھتا ہے یہ قرآن میں اللہ نے جکر بھی کیا ہے تو دوستو یہ میرا آنچہ نشکہ تھا آپ لوگوں کیسا لگا چلیے میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چلتا ہوں اللہ حافظ